کریئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ نیوز ہے پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشنز کے حوالے سے کہ پنجاب یونیورسٹی نے ایکڈیمک یئر 2020-21 سیشن 2020-21 کے ایڈمیشنز کا آغاز کر دیا ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اپلائی کرنے کی تاریخ ہے اوپننگ اور کلوزنگ ڈیٹ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایڈمیشنز کن کن پروگرام میں اوپن کیے گئے ہیں اور ایڈمیشنز کیسے آپ لے سکتے ہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے تو سب سے پہلے آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی کی ایڈورٹیزمنٹ ہے جو کہ کچھ نیوز پیپر میں شائع ہو چکی ہے اور کچھ دنوں تک شائع کر دی جائے گی یونیورسٹی آف پنجاب ایڈمیشن اوپن ہے بی ایس آنرز میں بی ایس میں بی ایڈ میں بی کوم میں بی بی اے میں ایم اے ایم ایڈ ایم ایس سی ایم کوم 3.5 ایر مارننگ پروگرام سیلف سپورٹنگ پروگرام آفٹر نون ریپلکا اور ایوننگ پروگرام آپ مارننگ اور ایوننگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اپلائی جو ہے وہ صرف اون لائن ہی کیا جا سکتا ہے یہ وہ ویب سائٹس ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں ان کے ذریعے آپ اون لائن ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی انسیٹیوٹ میں کسی بھی کالج میں کسی بھی سینٹر میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں انکلیوڈنگ یونیورسٹی او دا پنجاب لاہور وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا گجران والا کیمپس کا بھی اور پنجاب یونیورسٹی جہلم کیمپس کا بھی تو آپ یہ ایک تو نوٹ کر لیں بھئی کون سی ویب سائٹ کے ذریعے آپ نے ایڈمیشن بھی جوانا ہے ایڈمیشن صرف اون لائن جو ہیں وہ ایکسپٹ کیے جائیں گے بائی ہینڈ جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ ایڈمیشن جو ہیں وہ سینٹ کریں یا پروسپیکٹر سے فارم جو ہے وہ نکال کر اسے فل کریں جسٹ اون لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کے فیس بھی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو فکلٹی آف آرٹس ان ہیمینیٹیز اگر آپ ان میں سے کسی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن سٹوڈنٹ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ بھی فردر انفرمیشن کے لیے گیون ہے آپ اس کو پاوز کر کے اس ویڈیو کو اپنے سے ریلیٹڈ جو پروگرام ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایم ای انگلیش پنجاب یونیورسٹی سے ریگولر کرنا چاہتے ہیں مارننگ یا سیلف سپورٹنگ میں تو فردر کانٹیکٹ کے لیے یہ نمبر دیا ہوا ہے یہ ای میل اڈریس ہے جہاں پر آپ ای میل کر کے انفرمیشن ڈیٹیل میں لے سکتے ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ ہے جس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے ان دونوں میں سے کسی بھی اڈریس پر آپ جو ہے وہ کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن اور اگر آپ نے پی او سی آئی ٹی پنجاب یونیورسٹی کا جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویب سائٹ ہے ادروائی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ آپ نے اپنے پروگرام کے لحاظ سے اس پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کی ایلیجیبیلٹی کیا ہوگی کیونکہ سٹوڈنٹس کنفیوز بھی ہیں کہ وہ انٹر میں کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ پارٹو کے ابھی اگزام نہیں انہوں نے دئیے تو وہ کیسے ایلیجیبل ہوں گے یا بیچلرز کے جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی پارٹو کے بھی اگزام نہیں دئیے تو وہ بھی پاس تو ہوئے نہیں تو وہ اپلائی کیسے کریں گے اس کا طریقہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی eligibility criteria بھی بتاتا ہوں پہلے تو آپ یہ دیکھیں بھئی آپ نے کس پروگرام میں apply کرنا ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں بھئی کہ آپ کو further detail اگر چاہیے ہو آپ email کیسے کر سکتے ہیں apply تو اوپر جیسے میں نے بتایا اوپر والی website جو آپ کو بتائی ہے وہاں سے ہی آپ apply کریں گے تو یہ وہ programs ہیں ان کی detail میں اس وجہ سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو select pause کر کے اپنے جو further information ہے اس کے context وہ detail میں لے لیں سب سے important جی commerce کے students کے لیے helle college of commerce نے become honors میں جنہوں نے icon یا decom part 2 کے exam نہیں دیے لیکن ان کو promote کر دیا جائے گا وہ کس طرح apply کریں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی تو become honors میں admission open ہے اور bs accounting and finance میں admission جو ہیں وہ open ہے further detail آپ کو ان website سے مل جائے گی اس کے علاوہ helle college of banking and finance جو ہے وہ bb honors offer کر رہا ہے icon کے students کے لیے یا decom کے students کے لیے یا facfa کے students کے لیے وہ bcom میں بھی apply کر سکتے ہیں bs accounting and finance میں بھی apply کر سکتے ہیں bba میں بھی apply کر سکتے ہیں اسی طرح information technology میں اگر کوئی apply کرنا چاہتا ہے icon کا students یا ics کا student تو bs computer sciences bs software engineering bs information technology اس میں آپ apply کر سکتے ہیں further detail آپ کو ان website سے مل جائے گی یہ contact number ہیں ان سے بھی آپ جو ہے وہ detail لے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کسی کو پنجاب انیورسٹی لاہور یا گجا والا campus visit کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ online جو ہے وہ apply کریں تو icon کے students کے لیے fsc fa کے students کے لیے جنہوں نے economics رکھی ہوئی ہے یا icon کیا ہوا ہے icon part 2 میں تھے decom میں تھے ان کے لیے بڑی اچھی option ہے کہ وہ bba میں business administration bba میں apply کریں جو faculty of economics and management sciences کا department ہے یہ ایک اور option آپ کے پاس available ہے ایک تو ہیل اے کالیج والی option available ہے کہ ہیل اے کالیج میں آپ ان پروگرام میں apply کریں bcom honor میں bs accounting and finance میں bba honors میں اور ایک آپ کے پاس یہ بھی option ہے کہ faculty of economics and management sciences جو department ہے اس میں آپ apply کریں یہ bs economics بڑی اچھی field ہے جی icon کے students کے لیے ffa جنہوں نے economics کے ساتھ کیا ہے یا جنہوں نے decom کیا ہے اس کے علاوہ bba کی option ہے institute of business administration iba بڑا زبردست department ہے پنجاب انیورسٹی کا اس میں آپ apply کر سکتے ہیں then bb it میں apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ma information management system میں کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر apply کر سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے program ہے جہاں پر آپ apply کر سکتے ہیں education میں ma education کوئی کرنا چاہتا ہے پنجاب انیورسٹی سے تو وہ یہاں پر apply کر سکتا ہے اب جہاں تک بات ہے جی گجران والا campus کی گجران والا campus نے جو program ابھی offer کیے ہیں تو bachelors کے جنہوں نے part 1 کے exam دیے ہیں part 2 کے بھی exam نے دیے ہوئے ان کے لیے ma english میں admission open ہے morning and evening میں bb honors banking and finance میں bb honors morning and self supporting میں bs it morning and evening میں bs cs morning and evening میں bcom honors morning and self supporting میں آپ کے لیے admission open ہے گجران والا campus میں یاد رہے کہ گجران والا campus میں یا ہیلے میں ابھی mcom 3.5 کے admission start نہیں ہوئے وہ بھی کچھ دیر کے بعد وہ announce کر دیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا تو ابھی mcom 3.5 یا mcom کے admission جو ہیں وہ پنجاب انیورسٹی میں گجران والا campus میں جہلم campus میں یا ہیلے college میں ابھی open نہیں ہے نہ mba میں نہ mcom میں ابھی bcom honors میں admission open ہے انٹر کے students کے لیے اسی طرح جہلم campus جو ہے اس میں bs management بڑی اچھی option ہے آئیکوم والوں کے لیے ڈی کوم والوں کے لیے یا فیسی والوں کے لیے پھر bb honors ہے یاد رہے کہ آپ نے جب بھی apply کرنا ہے morning کے لیے الگ apply کرنا ہے الیدہ online form submit کروانا ہے evening کے لیے الیدہ submit کروانا ہے جسے ہم self supporting کہہ رہے ہیں اسی طرح bs computer sciences offer کیا جا رہا ہے bcom morning self supporting offer کیا جا رہا ہے جہلم campus میں اب چلتے ہیں جی کون eligible ہوگا کیسے apply کریں گے آپ تو سب سے پہلے تو یہ بات clear ہوگے جی آپ نے online ہی apply کرنا ہے کون eligible ہوگا جی سب سے پہلے اگر آپ نے bachelors کے لیے apply کرنا ہے تو آپ کا inter part 1 clear ہونا چاہیے inter part 1 icon part 1 decum part 1 یا fse part 1 وہ clear ہونا چاہیے اگر کسی کی supply ہے اس نے اس سال appear ہونا تھا وہ eligible نہیں ہے تو جن کا part 1 clear ہے part 2 میں ان کو promote کر دیا جائے گا اگر ان کی second division part 1 میں ہے تو وہ eligible ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اگر third division ہے تو وہ eligible نہیں ہوں گے تو first division سے اگر آپ نے inter part 1 clear کر لیا ہوا ہے اور آپ part 2 کے exam آپ نے دینے تھے یہ covid 19 کے ورہ سے آپ exam نہیں دے پائے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں آپ پنجاب انیورسٹی کے لاہور campus میں گجانوالا campus میں اور جہلم campus میں bachelor's program کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن final admission جو ہے وہ تب ہی ملے گا جب part 2 کے بارے میں results government announce کر دے گی اور overall آپ کی جو position ہے جو division ہے وہ second division ہی اگر رہی تو اور وہ سب کچھ government کی policies کے مطابق ہوگا اور اگر کوئی ماں ایم ایم ایسی یا ایکویلن پروگرام میں admission لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے دی will previously be made on the basis of result of b a b a c part 1 b a b a c part 1 کے result میں وہ pass ہو اور اس کی second division ہو چاہے وہ annual میں pass ہوا ہو یا اس نے 2019 میں جو supplementary exam دیئے تھے اس میں pass ہوا ہو تو then وہ eligible ہے کہ وہ master's program کے لیے پنجاب university کے کسی بھی campus میں apply کر سکتا ہے لیکن admission کے لیے شرط وہی ہے کہ آپ کی جو part 2 examinations ہیں جو کہ ابھی ہونے ہیں ان میں آپ clear ہو final clearance ہوگی تو پھر آپ کا admission جو ہے وہ secure ہوگا لیکن ابھی فیلحال آپ apply کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے پنجاب university میں کسی بھی program میں apply کرنا ہے تو understood clear cut بات ہے آپ کا part 1 اگر bachelor میں apply کرنا ہے تو inter part 1 clear ہونا چاہیے اور second division ہونے چاہیے third division والا eligible نہیں ہے اگر آپ نے master's program کے لیے apply کرنا ہے تو آپ کی bachelor's میں first division ہونے چاہیے become part 1 میں یا بی اے part 1 میں بی ای سی part 1 میں first division ہونے چاہیے اور final admission confirm تب ہی ہوگا جب آپ part 2 کا exam clear کر لیں گے جو بھی government کی policy کے مطابق requirement ہے اور پھر دیکھیں جی آپ نے اگر eligibility ویسے ہی لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے bachelor's program کے لیے offer کرنا ہے تو اس کے eligibility آپ کی second division must ہونی چاہیے part 1 میں fse میں icom میں decom میں اور age 25 year سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے third division holder eligible نہیں ہوں گے آگے چلتے ہیں جی اب آپ نے کیسے apply کرنا ہے یہ criteria لکھا ہوئے جی کون کو apply کر سکتے ہیں sports admission بھی open ہے 1% seats ہے جی sports base پر apply کیسے کرنا ہے آپ نے online form download کرنا ہے اسے online fill کرنا ہے اور submit کر دینا ہے یہ portal admission کی date آج سے apply نہیں کرنا آپ نے 7th July آج 1st July 7th July کو یہ form پنجاب university کی website مطلب ان addresses پر available ہوں گے آج اگر آپ website open کریں گے تو admission آپ نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ یہ online forms ہیں یہ 7th July کو website پنجاب university پر available ہوں گے پھر آپ ان کو fill کریں اور 27 July تک 9 PM رات 9 بجے تک آپ ان کو جمع کروا سکتے ہیں 7 July سے وہ form پنجاب university پر available ہوں گے 7 July کو آپ یہ form fill کرنا شروع کریں ایک دو دن میں fill کر لیں لیکن 27 July تک آپ نے یہ form رات 9 بجے سے پہلے جمع کروانے ہیں اب کیا کرنا ہے اپلائی کرنے کے ساتھ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تو اس form پر لکھا جی آپ چلان form جمع کروانا ہے اس کا نمبر بتائیں تو 700 روپیز کا چلان form آپ نے جمع کروانا ہے بے شک آپ پنجاب انویسٹی کے کسی بھی دپارٹمنٹ میں کسی بھی کیمپس میں اپلائی کر رہے ہیں 700 کا چلان form آپ نے جمع کروانا ہے تو کوشش کریں آج کل میں ہی آپ حبیب بینک میں یا یونیٹی بینک جائیں اور ان اکاؤنٹ نمبر میں 700 فیز جمع کروانا اگر آپ کے اونلائن ایٹی ایم کارڈ بنے ہوئے ہیں اونلائن اکاؤنٹ ہیں تو آپ اونلائن بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو نمبر مل جائے گا تو اگر پی او سی آئی ٹی میں آپ نے اپلائی کرنا جتنا بھی الیجی بیلیٹی کرائٹی ریٹی 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 اپلائی کرنا ہے ٹین کے لیے الگ الگ فارم جو جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گا الگ الگ 700 فیز جمع کروانے پڑے گی بے شکر آپ نے 10 پرو گر میں آفر کرنا بی ایس ایکنومکس میں اپلائی کرنا بی کوم آنرز میں اپلائی کرنا بی 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 بین کی اینس میں کسی میں بھی اپلائی کرنا ہر کسی کے لیے 700 کی فیز آپ کو جمع کروانے پڑے گی یہ یاد رکھیں تو ان کمپلیٹ اپلیکیشن جو ہے وہ ریٹرن کر دی جائیں گی اب فیلحال ایکسپیکٹی ڈیٹ سی ہیں کہ جو فرس میرٹ لیس لگے گی وہ چھے اگست کو لگے گی مورننگ والوں کے لیے اور ایوننگ والوں کی فرس میرٹ لگے گی انیس اگست کو باگ سیکنڈ میرٹ لیس کی دیٹ ہے ثرڈ کی فورت کی اور فائنل لاس ڈیٹ سو ہیں وہ بھی منشن ہیں جہاں پر ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے جی کہ آپ کی جو کلاس ہیں وہ ٹین سپٹمبر سے جو ہیں وہ کلاس شروع ہو جائیں گی مورننگ والوں کے لیے ریگولر پروگرام کے لیے جو ایوننگ والے ہیں ان کی ٹونٹی ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی نہیں ملے گی اگر آپ لہور کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ گجا والا کے رہائشی ہیں یا کسی اور شہر کے رہائشی ہیں تو آپ کو کنڈیشنل بیس پر ٹرانسپورٹ ملے گی یا اکومنڈیشن ملے گی ہر صورت میں اکومنڈیشن آپ کو امپورٹنڈ انفرمیشن ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں تاکہ سب لوگوں کو اس امپورٹنڈ نیوز کا پتا چل جائے اور سب لوگ جو ہیں وہ پرپیشن کریں اونلائن اپلائی کرنے کے حوالے سے جہاں پر میں اپنے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرتا ہوں آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی ہو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں ہیلپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اڈمیشنز میں اللہ تعالی آپ سب کی ہیلپ کریں اللہ تعالی آپ سب کے لئے دنیا اور آخر میں بہتری کریں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس کووڈ نائنٹین کے عذاب سے نجات دے دیں رزاکم اللہ خیرہ